Good morning friends Hi friends جیسے کہ آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھا کہ ڈاکٹر زیراف میرے فرنڈز پائن ایپل اور ہیپو کو انجیکشن لگانے ہی والے تھے ہم وہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ آگی کیا ہوا تو فرنڈز شروع کرتے ہیں آپ کو انجیکشن لگ کر ہی رہے گا مجھے انجیکشن نہیں لگوانا مجھے بہت ڈر لگتا ہے انجیکشن سے مجھے بھی نہیں لگوانا پلیز مجھے چھوٹ دیا جائے پلیز مجھے نہیں لگوانا پچھلی دفعہ جب میری ٹانگ ٹو کی تھی تب بھی مجھے انجیکشن لگا تھا بہت ڈر درد ہوا تھا مجھے نہیں لگوانا نہیں نہیں پلیز مجھے بھی مت لگائے گا ان کو جلدی سے انجیکشن لگا دیا جائے ہم دوستو تم لوگ کو یہ لگوانا ہی ہوگا اگر تم لوگ ٹھیک ہونا چاہتے ہو تو انجیکشن لگوالو پلیز میرے پیارے دوستو پلیز ایسا مت کرو اپنے ساتھ تم لوگ بھی مار رہ جاؤ گے پلیز انجیکشن لگوالو جلد ٹھیک ہو جاؤ گے باربی پلیز ٹھیک ہے پہلے پائن ایپل کو انجیکشن لگا دو جلدی سے انجیکشن ریڈی کرو انجیکشن ریڈی اگر یہ بات ہے تو پہلے ہپو کو لگاؤ پھر میں لگوانگا ٹھیک ہے تو ہپو کو لگا دو چھوڑ دو یہ تو بہت زور کا جٹکہ لگ رہا ہے مجھے بچاؤ جلدی سے پائن ایپل کو بھی لگا دو شکریہ ڈاکٹر جراف آرے یہ کیا ہو گیا اس کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی انجیکشن لگاتے ہوئے آپ فکر مند ہو میں اس کو دوبارہ سے جھوڑ دیتا ہوں چلیے پھر سے اس کا آپریشن کر کر اس کو جھوڑ دیتا ہوں چلیے جھوڑ دیجئے اس کو میرا باو اس کو انجیکشن لگا کر اس کی سکین کو سن کر دیتے ہیں آپ اس کو جھوڑ دیں گے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ جلدی سے جھوڑ دیجئے واؤ ڈاکٹر جراف آپ تو بہت ہی کمال کے ہیں آپ نے میرے دوست کو جھوڑ دیا یہ دیکھئے آپ کی گلاسز یہی رہ گئی تھی یہ پکڑ لیجئے شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری گلاسز سنبھال کر رکھ لی تھی ان کے بغیر مجھے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا تو میں اب ان کو دوبارہ سے چیک اپ کر لیتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا نہیں گہری سانس لیجئے ہپو بھی لیجئے دیکھئے آپ کے دوست ابھی بلکل ٹھیک نہیں ہوئے میں چلتا ہوں میں نے میڈیسن لکھ دی ہے آپ منگوا لیجئے گا مجھے امید ہے کہ یہ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے میں کل پھر چیک اپ کے لیے آؤں گا اوکے میں چلتا ہوں ٹھیک کیو جاکٹر جراف بائی 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 ارے یہ کیا ڈاکٹر جراف تو اپنا سمان بھول ہی گئے میں ان کا سمان ان کو دے کر آتی ہوں میں ڈاکٹر جراف کو ان کے چیزیں دے آتی ہوں رکھ جائیے رکھ جائیے ڈاکٹر جراف رکھ جائیے کیا بات ہے بی بی جی آپ کی چیزیں ادھر ہی رہ گئی ہیں اوہ ٹھینکیو باربی آپ بہت اچھی ہیں بہت بہت شکریہ یہ لیجئے اپنی چیزیں یہ پکڑ لیجئے جلدی سے اور یہ اپنا انجیکشن لے لیجئے ٹھیک ہے باربی بہت شکریہ میں چلتا ہوں گڈ بائی ڈاکٹر جراف کل ضرور آئیے گا میرے دوستوں کا چیک اپ کرنے کے لیے میں آپی کو مل کر آتی ہوں بیٹا رو مت جلدی سے فیڈر پی لو اور آپ کا کھانا فینش ہو جائے گا تو اس طرح روتے نہیں ہیں چھوٹے بچے میری پیاری بیٹی تمہیں پتا ہے نا آگے ہی تمہاری حالہ کے دوست بیمار ہیں اس لیے تم ایسے رو کر اس کو پہشان مت کرنا پلیس بیٹا اوکے ماما لالالا آپی کیا ہوا بار بی کیا سوچ رہی ہو آپی میرے دوست پائن ایپل اور ہپو ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوئے ہیں آپ کو پتا ہے جب ڈاکٹر جراف ان کو انجیکشن لگا رہے تھے تو پائن ایپل کی ڈاک دوبارہ سے ٹوٹ گئی تھی اس کا دوبارہ سے اپریشن کرنا پڑا ہے آپی اب کیا ہوگا میرے دوستوں کا پار بھی تم فکر مت کرو ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے تمہارے دوست جل ٹھیک ہو جائیں گے بیماری کے بعد شفاہ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے آپی میں آپ کی بات کا یقین کرتی ہوں لیکن مجھے بہت ڈاک رہا ہے تم پریشان مت ہو تمہارے دوست جل ٹھیک ہو جائیں گے چلو تم آرام کر لو ٹھیک ہے آپی میں آرام کر لیتی ہوں تم فکر مند مت ہو میں ان کے لیے بہت زیادہ دعا کر رہی ہوں تمہارے دوست جل ٹھیک ہو جائیں گے بس ان کے کھانے پینے کا ہیار رکھو تاکہ وہ کچھ بھی گندی چیزیں نہ کھا پائیں ٹھیک ہے آپی میں ان کا بہت ہیار رکھوں گی آہ مجھے بہت درد ہو رہا ہے ہپو تم ٹھیک ہو مجھے بھی درد ہو رہا ہے ہمیں بارش میں نہیں نہ آنا چاہیے تھا اتنی ڈھند میں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے میری وجہ سے اس میں تماری گلتی ہے تم ہی کہہ رہے تھے نہ آئیں گے نہ آئیں گے بارش میں نہ آئیں گے نہیں تم یہ سب کہہ رہے تھے تمہاری وجہ سے مجھے اتنے انجیکشن لگے اور میری تو دوبارہ سے ٹاکٹوٹ گئی تھی پھر سے درد اور اپریشن ہوا ہے ایسا تو ہوگا جب تم میری بات نہیں ہاں آپ سارا عزاب مجھے ہی دے رہے ہو چپ کر کر سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو ٹھیک ہے سو جاؤ اس گھر کے لوگ تو بہت ہی مزے دار لگ رہے ہیں میں ان کو کھا کر مزے کروں گا بہت مزے سے کھاؤں گا اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ سو رہے ہیں سوے ہوئے انسانوں کو کھانے کا مزہ ہی علاق ہوتا میں کھاؤں گا تم کون ہوتے ہو میرے شکار پر نظر رکھنے والے میں ٹائگر ہوں میں نے اپنا شکار لیا ہے پر میں ہی ان کو کھاؤں گا یہ میرا شکار ہے نہیں میں کھاؤں گا اگر ایسی بات ہے تو فائٹ ہوگی فائٹ ٹھیک ہے تمہیں منظور ہے منظور ہے مجھے جا رہا ہوگا یہ بہت ہتناک ہے ہاں 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 میں جیتیا ہوں اور آج کا شکار واضح ہے تازہ تازہ مزے دار شکار کھاؤں گا میں مزے مزے سے اس قرآن کے لوگوں کو کھاؤں گا مزہ ہی آج جائے گا یہ لوگ اپنا دروازہ کھولا کر کر چھوڑ گئے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہونا چاہیے ان لوگ کو یہ نہیں پتہ کہ سونے سے پہلے اپنے گھروں کے دروازے بند کر کر سونا چاہیے اگر تم لوگ ایسا نہیں کرو گے تو مار دیے جاؤ گے وہ کون ہے جس نے میرے بچے کو کھایا ہے اور اس کو مار پکایا ہے تم نے میرے بچے کو مارا نہیں نہیں میرے ایسا کچھ نہیں کیا تم نے ہی کیا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مار ڈھالا اب اس گھر کے سب لوگوں کا شکار میں کروں گا یہ سب میرا شکار ہیں ان کو اچھے سے جاننا چاہیے تھا کہ سونے سے پہلے اپنے گھر کے دروازے بند کر کر سوتے اب میں ان کو مزے سے کھاؤں گا مزے لے کر کھاؤں گا یہ چھوٹی بچی مجھے کھانی ہے ممی بچا کیا ہوا بانچی کیا ہوا ہاتھ مجھے شیر لے کر جا رہا ہے مجھے بچاؤں پلیز میری کن کہاں ہے مجھے جلدی سے رسکیو کرنا ہوگا کن تم جنگلی جانور تم نہیں بچوگے چھوٹ دو میری بھانچی کو چل دی چھوٹ دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گی میں اپنا شکار نہیں چھوڑوں گا میں اس کو کھا جاؤں گا ہاں تو پھر تم جان سے جاؤ گیا دشکم میں نے اس کو بھوش کر دیا ہے اب میں رسکیو ٹیم کو کال کرتی ہوں کہ وہ آگر لائن کو ہمارے گھر سے لے جائیں یہ بہتیاتی کیسے ہو گئی دوستو آپ سونے سے پہلے اپنے دروازہ کو کھلا مات چھوڑیے ورنہ آپ بھی اس مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں اس لئے میں ابھی رسکیو ٹیم کو کال کرتی ہوں وہ آگر جدی سے اس لائن کو یہاں سے لے جائے حالا میری پیاری بھٹی بانجی جو تم جا کر ممی کے پاس رسٹ کرو اوکے حالا مجھے رسکیو ٹیم کو کال کرنی ہے ٹرن 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 ہیلو رسکیو ٹیم میں نے ایک لائن پکڑا ہے وہ میرے گھر پر حملہ کر رہا تھا آپ اسے آ کر میرے گھر سے لے جائیے پلیز جلدی آ جائیے وہ پھر سے ہوش میں آ سکتا ہے جلدی آ کر اس کو لے جائیے بائی بائی رسکیو ٹیم آ گئی لے جائیے اس کو چھوٹ دو میں جا کر اپنے دوستوں کو دیکھنی ہوں دوستو دوستو کیا بات ہے باربی کیا بات ہے باربی تم لوگ ٹھیک ہو ہاں ہم لوگ ٹھیک ہیں تمہیں پتہ ہے ایک لائن آ گیا تھا اس نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا بہت مشکل سے جان بچی ہے اور وہ چھوٹی کو لے کر جا رہا تھا میں نے اس کو گن سے بہوش کیا اور رسکیو ٹیم اسے لے کر گئی ہے دوستو تم لوگ ٹھیک ہو نا ہاں باربی ہم بالکل ٹھیک ہیں تم ہمارے لئے فکر مند مت ہو پریشان مت ہو باربی ہم میں کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے دوستو تم لوگ ارام کرو صبح ڈاکٹر جیراف نے بھی آنا ہے اور آ کر تم لوگ کو چیک کریں گے آ کر تم لوگ کو چیک کریں گے تم لوگ ریسٹ کرو میں اب اچھے سے گھر کے دروازے لاک کر دیا ہیں تاکہ کوئی بھی جنگلی جانور ہمارے گھر میں نہ آ سکے میں بھی اب جا کر آرام کرتی ہوں دروازہ تو بند کیا کرے گا اب واپس ہی جانا پڑے گا آج کا شکار تو نکل گیا چلو کہیں اور چلتا ہوں جن کا دروازہ کھلا ہوگا ہاں گوڈ مارننگ صبح ہو گئی میں اپنے دوستوں کو جا کر دیکھتی ہوں پائن ایپل پائن ایپل پائن ایپل ہیپو ہم بار بی ہم اٹھ گئے ہیں کیسے ہو تم لوگ ہیپو تم کیسے ہو میں بلکل ٹھیک فیل کر رہا ہوں اور میں بھی ٹھیک فیل کر رہا ہوں دیکھو تم لوگ ٹھیک فکر کر رہے ہو لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب کو بھلانا ضروری ہے تاکہ تم لوگ کا ایک روٹین چیک اپ ہو جائے میں نہیں چاہتی کہ بات میں کوئی بھی پرابلم ہو میں اپنے دوستوں کو بیمار نہیں دیکھ سکتی ڈاکٹر جیرا پس آنے والے ہوں گے اٹھ جاؤ بیٹا جلدی سے اٹھ جاؤ میں تمہارے لیے کھانے میں کچھ لے کر آتی ہوں جلدی اٹھ جاؤ اچھا سا ناشتہ ریڈی کرتی ہوں ٹھیک ہے آپ پی ماما میرے لیے جلدی سے ناشتہ بنا دیں آپ پی مجھے بھی ناشتہ کھانا ہے میرے لیے بھی کچھ ریڈی کریں اور میرے دوستوں کے لیے بھی کچھ پکا دیں ٹھیک ہے میں تم سب کے لیے مزے مزے کا کھانا ریڈی کرتی ہوں تم لوگ فریش ہو جاؤ ٹھیک ہے آپ پی کون ہے ڈاکٹر جیرا پس میں آ رہی ہوں آج آئیے بہت شکریہ آپ کا آنے کا ویلکم میرے دوست یہاں ہیں ٹھیک ہے آہ ڈاکٹر جیرا پس ان کا جیک اپ کیجئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہیں آپ جیک اپ کر بتائیے میرے دوست ٹھیک ہو گئے ہیں نہیں پائنبل ٹھیک ہو گیا بالکل آہ یہ میں بچ کیا ہپو بالکل نہیں ٹھیک ہوا آہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آہ میں بے ٹھیک ہوں بس میرے داد میں تھوڑا سا درد ہے پیسے میں ٹھیک ہوں نہیں ہو میں نے چیک اپ کیا ہے آہ اب کیا ہوگا میں کب ٹھیک ہوں گا میرے گا کہ اس کے ساڑے دانت دارے ہیں کیا کریں گے آپ میں تمہیں دینوں دانت داروں گا بس ایک رہنگ میں کروں گا نہیں میں کھانا کیسے کھاؤں گا نہیں دان لگا دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈکٹر جیراف آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ بہت تکلیف تھے ہوگا آہ آہ پلیز ایسا مت کر بھی پلیز ایسا مت کریں کوئی ٹھیک ہے دان نکلوانے سے پہلے ایپل کھالو آہ آہ دب ڈب 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 کیونکہ بعد میں تم پانچ گھنٹے تک کچھ نہیں کھا پاؤگے آہ 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 میں سائٹ پر ہو جاتا ہوں میں تو بچ گیا چلیے میں اس کے دانتوں کا اپریشن شروع کرتا ہوں پہلے اس کے سارے دانت کاٹوں گا اس سے پہلے اس کے دانتوں پر انجیکشن لگاؤں گا تاکہ اس کو درد نہ ہو دانتوں میں سارے دانتوں پر انجیکشن لگے گا چلیے اب میں اس کے سارے دانت نکال دوں گا جلدی سے نکالیے اب اس کے دانتوں کو نئے دانت لگا دیے جائیں گے پہلے گم لگائی جائے گی پھر نئے دانت لگائے جائیں گے ٹھیک چلیے جلدی سے اس کے دانت جڑ گئے اب یہ ایک دن کچھ نہیں کھائے گا تو اس کے دانت جڑے رہیں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر جیراف میں اپنے دوست کا بہت ہیارک ہوں گی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ آہ میرے پیٹ پہ بھی درد ہے ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ چیک کیجئے ٹھیک ہے اس کے پیٹ کا بھی آپریشن ہوگا اس کا پیٹ کاٹنا پڑے گا آہ مجھے چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے ڈاکٹر جیراف یہ اس کو بہت دفعہ آئے کہ گندی چیزیں مت کھاؤ آپ اس کو پٹی کریں گے دوستو گندی چیزیں کبھی مت کھانا ورنہ میری طرح آپریشن ہوگا ہو گیا پٹی ہوگی ٹھیک ہے ڈاکٹر جیراف آپ نے ہاں آکر میرے دوست کو ٹھیک کر دیا میں آپ کا کیسے شکریہ دا کروں یہ لیجئے پیسے ارے شکریہ میرا تو یہی کام ہے میں پیسے لیتا ہوں اور لوگوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں میں اب چلتا ہوں بائی بائی آئے آئے دوستو دو پرینڈس ڈاکٹر جیراف چلے گئے آپ بھی اپنا اور اپنے دوستوں کا اچھے سے تو دوستو آپ اپنے دوستوں کا حیار کریں ہپو تم آرام کرو پریشان مت ہونا شکریہ بار بی آپ نے میرا علاج کروایا میں آئندہ سے کبھی بھی ایسے نہیں کروں گا مجھے معاف کر دیجئے میں اپنے کھانے پینے میں احتیاط کروں گا اور میٹھی چیزیں نہیں کھاؤں گا جس سے میرے دانت حراب ہو جائیں ہاں تو چوکلٹ کھانے سے بچے اب تم آج رات کو کھانا نہیں کھاؤگے کل تمہیں کھانا ملے گا ساری رات بوکے ہی رہو گے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ آج کے بعد گندی ٹاپیز اور چوکلٹس نہیں کھانی صرف اچھا کھانا کھانا ہے سمجھے تم ٹھیک ہے مجھے معاف کر دیجئے تو فرینڈز تو فرینڈز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنا اور اپنے دوستوں کا حیاء رکھئے اور گندی چیزیں ان کو بلکل مت کھانے دیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ میری اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے بائی بائی فرینڈز اپنا حیاء رکھئے گا بائی بائی ہاں میں اپنے دوست کا حیاء رکھوں گا آپ بھی اپنے دوستوں کا حیاء رکھئے گا اچھے سے تاکہ آپ کے دوستوں کو کچھ مت ہو مجھے اپنے دوست کی بہت فکر ہے میں اس کا ساری رات جا کر حیاء رکھوں گا اور اس کی حوپ دیکھ پال کروں گا تاکہ یہ کچھ بھی کھندہ نہ کھا سکے تو اگر آپ کو پائن ایپل پسند ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا بائی بائی فرینڈز میری طرف سے بھی آپ سب کو بائی بائی فرینڈز بائی بائی آئے